بی بی سی اردو کے پروڈرام سیر بیم میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی بیگم کلسم نواز کی نماز جنازہ لندن کی ریجن پارک مسجد میں ادا کر دی گئی شہباز شریف آج رات ان کی میت لے کر لاہور جائیں گے میانمار گرہ نواز انگسان سوچی نے ان دو صحفیوں کو سزا دینے پر بین الاقوامی تنقید کو مسترد کر دیا جو روہنگیہ مسلمانوں پر فوج کے مدالیم کی تحقیقات کر رہے تھے کئی عشرے پہلے پاکستان ہجوت کرنے والے افغانوں کو آج اپنے بچوں کو ان کی مادری زبان یاد دلانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے نئی نسل ہے وہ جو افغانستان کی یا ہوا نئی یا وہ فارسی اتصال سمجھتے نہیں اس کا اردو طرف کے رجحان بہت ہے پاکستان کے سابق وزیر عظمیہ نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلسم نواز کی میت اب سے کچھ دیر بعد لندن سے لاہور کے لیے روانہ کر دی جائے گی آج ان کی نماز جنازہ سنٹر لندن کی ریجن پارک مسجد میں ادا کی گئی سابق وزیر عظم کے بھائی اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف بیگم کلسم نواز کی میت لاہور لے جانے کے لیے آئے ہیں بیگم کلسم نواز کا منگل کو لندن کے ایک ہسپتال میں انتقال ہوا تھا نواز جنازہ کے موقع پر ہمارے ساتھی فراز حاشمیری وہاں موجود تھے لندن کی اس مرکزی ریجن پارک مسجد میں آپ سے کچھ دیر قبل بیگم کلسم نواز کی نواز جنازہ آدھا کی گئی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کہ ابھی ابھی اس نواز جنازہ کی آدھائیگی کے بعد نکلے ہیں میرے ساتھ اس وقت بی بی سی کے نامنگار ساجد اقبال صاحب بھی موجود ہیں ساجد اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج اس جنازے میں کن کن شخصیات نے شرکت کی کون کون سی سیاسی شخصیات آج موجود تھی چودری نصار صاحب تھے برجیس صاحب تھے اور پیپلز پارٹی کے جو آزاد کشمیر کے سابق صدر ہیں چودری عبد المجید وہ ان کو یہاں پہ میں نے دیکھا اس کے علاوہ مخدوم احمد محمود جو شمالی ہے اپنا جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جو ارگنائزیشن ہے اس کے صدر ہیں اور بڑے سرکردار انواع ہیں پنجاب میں وہ یہاں پہ موجود تھے جو شرکت ہے وہ محدود نہیں تھی وہ اکروس پارٹی ہر پارٹی سے تعلق رکھنے والے اور جو سماجی شخصیات ہیں وہ یہاں موجود بیگم قدسو نوازہ کی نوازہ جنازہ میں شرکت کے لیے اور ان کی میت کو پاکستان لے جانے کے لیے میہا شاہباز شریف خصوصی طور پر دوشتہ روز اسلامباد سے لندن تشریف لائے تھے وہ اس نوازہ جنازہ میں شرکت کے بعد سیرے یہاں سے ائرپورٹ جائیں گے اور ان کی میت کو لے کے لاہور جائیں گے جہاں کل ان کی تتفین ہے آج کی نماز جنازہ میں ان کے دونوں صاحبزادوں نے بشرکت تین پل اپنی والدہ کی تفہیر میں شریک نہیں ہو سکیں گے تفصیلات بتا رہے تھے فراز حاشبی اور اب دیگر عالمی موضوعات پر ایک نظر میانمار گرہ نمہ آنکسن سوچی نے دو صحافیوں کو دی جانے والی سزاؤں سے مطالب بین الاقوامی تنقید کو مصرد کر دیا ہے یہ صحافی روہنگیا مسلمانوں پر فوج کے مظالم کی تحقیقات کر رہے تھے میس سوچی کا کہنا ہے کہ مذکرہ صحافیوں کو ریاستی رازوں سے مطالب قوانین کے تحت سزائیں سنائے گئی ہیں ان کی تحقیقات کی وجہ سے نہیں انہوں نے پہلی بار اطراف کیا کہ حکومت رخائن کی ریاست میں صورتحال سے بہتر توپنی مٹ سکتی تھی عمر آفریدی کی رپورٹ آنکسنگ سوچی جمعیرات کو ویتنام میں منقضہ عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کر رہی تھی اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے قانون کی بالا دستی قائم ہوئی ہے یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلا سمات کے دوران سب کو عدالتی کاروائی دیکھنے اور سننے کی اجازت تھی اور اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو میں چاہوں گی کہ اس کی نشاندہ ہی کی جائے میرے خیال میں تو زیادہ تو لوگوں نے فیصلے کے دستا ویس کو پڑا ہی نہیں جس کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں میں چاہوں گی کہ فیصلے میں کسی قانونی سکم کی نشاندہ ہی کی جائے ویسے بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق موجود ہے مینمار کی ایک عدالت نے تین ستمبر کو خبر رسائی دارے روائٹرز کے دو صحافیوں والو اور جوسوؤ کو روہنگیا مسلمانوں پر تشدد کی تحقیقاتی رپورٹ مرتب کرنے کے دوران ریاستی رازوں کے قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں سات سال قید کی سزا سنائی تھی صحافیوں کا موقف تھا کہ پولیس نے انہیں جال میں پھسایا ہے حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس ووچ نے سوچی کی تقریر کے ردعمل میں کہا ہے کہ وہ بات کو سمجھی ہی نہیں کیونکہ قانون کی بالا دستی کا اصل مطلب عدالت میں پیش کی جانے والی شہادتوں کا احترام ہے اقوام متحدہ نے حال ہی میں کہا تھا کہ امن کے لیے نوبیلی نامیافتہ آنگسان سوچی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کو روکنے میں ناکام رہی ہیں عالمی سطح پر ان سے نوبیل عزاز واپس لینے کے مطالبات بھی سامنے آتے رہے ہیں لیاست رخائن میں روہنگیا کے خلاف فوجی کا روائی کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک جبکہ لاکھوں ہجرت پر مجبور ہوئے جمعیرات کو آنگسان سوچی نے پہلی بار اعتراف کیا کہ ان کی حکومت صورتحال سے آسن طریقے سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے عمر آفریدی پی بی سی نیوز دو روسی شہریوں نے جن کے چہرے برطانی پولیس کو مطلوب افراد سے ملتے ہیں کہا ہے کہ وہ سیرو تفریق کے لیے برطانیہ گئے تھے مارچ میں ایک روسی جاسوس پر کیمیائی حملے کے بعد سی سی ٹی وی فٹیج سے مشتبہ افراد کی نشاندہی کی گئی تھی ان دونوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ پولیس اصل مجلمان کا کھوج لگا لے گی امریکہ میں سمندری تفان ہریکن فلورنس ریاست نورت کیرولائنہ کے ساحل پر بارشیں لے کر آیا ہے اگرچہ تفان کا زور ٹوٹ گیا ہے لیکن ماہرین موسمیات ان بارشوں کو شدید سیلابوں کا پیچ خیمہ قرار دے رہے ہیں اقوائی متحدہ کے سابس سیکرٹی جنرل کوفی انان کی آخری رسومات آج گھانا میں ادا کر دی گئی یو این کے موجودہ سیکرٹی جنرل انٹونیو گوتریس نے انہیں ایک نیک انسان قرار دیا کوفی انان گھانا کی سب سے مشہور شخصیت تھے آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں پاکستان کے وزیر آزم ہاؤس کے نیلام ہونے والے ہیلیکوپٹرز میں سے ایک بھی پرواز کے قابل نہیں پاکستان کے دفتر خارجہ نے لندن میں تینات پاکستانی سفیر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر جواب دہی کے لیے کہا ہے اور ویراد کولی کے بغیر ایشیا کپ کا رنگ پھیکا شایقین مایوس ان خبروں میں قارین کی بہت دلچسپی ہے سن انیس سو اسی میں جب افغان پناہ گزین نے کراچی کا رخ کیا تو ان کے پاس اپنی زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ارتیس سال بعد یہ زبان ان کے بچے نہیں بول پا رہے جس کی وجہ سے افغان والدین کو ڈر ہے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ اپنی شناک بھی کھو بیٹھیں گے کراچی سے سہر بلوج کی ریپورٹ ذکراللہ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک ان بچوں کو فارسی پڑھاتے ہیں یہ سکول کراچی کے علاقے الاسف سکوئر میں تین کمروں پر مشتمل ہے یہاں پڑھنے والے تمام بچے افغان پناہ گزین ہیں جمالو تین افغانی سکول میں فارسی کے علاوہ تیرہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں جن میں انگریزی جیالوجی اور ریاضی بھی شامل ہیں ذکراللہ پچھلے پندرہ سالوں سے اس سکول کے پرنسپل ہیں جو پرانا نسل ہے وہ اکثر میں بتا دوں کہ وہ اردو صحیح سمجھتے نہیں ابھی لیکن نئی نسل ہے وہ جو افغانستان گیا ہوا نہیں یا وہ فارسی اتنے صحیح سمجھتے نہیں بولتے ہیں لیکن وہ جو کتابیتی لکائی وہ اس کو صحیح نہیں آتے ہیں جو آخری نسل ہے اس کا اردو طرف کے رجحان بہت ہے افغان پناگزین کی ایک بڑی تعداد سہراب گوٹ میں رہائش پذیر ہیں انیس سو اسی میں افغانستان میں روسی جنگ کے دوران افغان آبادی نے جب کراچی کا رخ کیا تو ان کا پہلا ٹھکانہ یہی علاقہ تھا لیکن پچھلے دور حکومت میں بننے والے قومی ایکشن پلان کے تحت چودہ لاکھ افغان پناگزین کو واپس بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے اس غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جمال الدین افغانی سکول میں ایک بڑی تعداد میں داخلے ہوئے افغان پناگزین مزدوری اور دہاری پر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ خواتین بھی گھر چلانے میں مردوں کی مددگار ہوتی ہیں جس کے لیے فارسی کارامت ثابت ہوتی ہے لیکن بلکیز کہتی ہیں کہ وہاں پر بدترین حالات ہیں اور ہم زبان ہونے پر کوئی رعایت نہیں دی جاتی فارسی زبان سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے پر کام جلدی مل جاتا ہے جس سے دہاری لگ جاتی ہے اور گھر چلانے میں مشکل نہیں پیش آتی اور یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اپنی مادری زبان بھول نہ جائیں اس لیے ان کو سکول سے ہی دری اور فارسی کا درست دیا جاتا ہے میں دو ماہ پہلے گئی تھی کندوز وہاں کچھ کام نہیں ہے پاکستان میں یہ افغان پناگزین کب تک رہ پائیں گے یہ واضح نہیں ہے لیکن ان کے لیے فارسی زبان کا فروغ اپنی قومی شناخت بچانے کا واحد حل ہے ساہر بلوچ بی بی سی نیوز کراچی بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا سری لنکا کے تمیل علاقوں میں جنگ ختم ہونے کے دس سال بعد بھی لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بابا کا دعویٰ ہے کہ وہ جب چاہے بارش کروا دے جب چاہے رکوا دے لیکن یہ بابا ہے کون بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید سری لنکا میں خانہ جنگی دو ہزار نو میں تمیل ٹائگر باغیوں کے شخص کے ساتھ ختم ہو گئی تھی جنگ کے دوران خصوصاً اس کے آخری دنوں میں سری لنکا کے شمال مشرق میں دسیوں ہزار افراد حلاق اور لا پتہ ہوئے تھے ان کے لوحقین آج بھی ان کے منتظر ہیں بی بی سی کے امرسین ارتراجن دس سالہ جنگ میں وہاں سے رپورٹنگ کرتے رہے اب وہ شمال کے اس جنگ زدہ علاقے میں ایک بار پھر گئے تاکہ پتہ چلے کہ تمیل اقلیت کے لیے وہاں اب زندگی کیسے بددی ہے امرسین کی رپورٹ عارف شمیم کی زبانی کلینوچی جو کبھی شمالی سری لنکا میں سابق باغی تاملوں کا مضبوط کھڑ ہوا کرتا تھا میں جنگ کے اروج میں دس سال قبل یہاں آیا تھا اور اس وقت یہ جگہ بلکل طبع برباد تھی آج یہ ایک مصروف شہر ہے یہ عورتیں چاہتی ہیں کہ انہیں جنگ کے دوران لا پتہ ہونے والے اپنے پیاروں کی کوئی خبر ملے جنگ کے آخری مراحل میں جب ہم باغیوں کے علاقوں سے باہر آئے فوج نے کہا کہ جن لوگوں کا تعلق تامل باغیوں سے رہا ہے وہ ہتھیار ڈال دیں اور ان کے لیے عام معافی کا وعدہ بھی کیا گیا سو میرے بیٹے اور بہو نے اپنے دو چھوٹے بچوں سمیت ہتھیار ڈال دیا کئی دوسروں نے بھی ایسا ہی کیا فوج انہیں ایک بس میں لے گئی ہم سب انہیں جاتا دیکھ کر روتے رہے یہ آخری وقت تھا جب میں نے انہیں دیکھا یہ عورتیں اکیلی نہیں ہیں سری لنکا کی تین دہائیوں پر محیط چنگ میں تقریباً تیس ادار لوگ جن میں زیادہ تعداد تاملوں کی تھی لا پتہ ہو گئے تھے بطور ایک ملک ہم صرف اس وقت ترقی اور مسالحت کر سکتے ہیں جب ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ زیادتیاں ہوئی ہیں ایسے واقعات ہیں جہاں سینکڑوں یا ہزاروں افراد لا پتہ ہو گئے ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور ایسا پھر کبھی نہیں ہونا چاہیے شمالی سری لنکا میں تاملوں کے ثقافتی دارالحکمت چافنا میں ایک مصروف صبح جنگ کے دس سال بعد یہاں زندگی آہستہ آہستہ معمول کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن پھر بھی تامل برادری میں تشویش اور تناؤ موجود ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ اہم مسائل جن کی وجہ سے تیس سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے جنگ شروع ہی تھی ان پر کسی بھی حکومت نے آج تک توجہ نہیں دی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تاملوں کی تشویش پر تحقیقات کر رہی ہے خصوصاً زبدستی گمچدگیوں کے حوالے سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے چالیس ہزار دس ہزار تیس ہزار یا ایک لاکھ لیکن اب ایک میکنزم اس کی سرکاری طور پر تحقیق کر رہا ہے لیکن کلونوچی میں لاپتہ افراد کے رشتداروں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے جنگ اس وقت ختم ہوگی اور امن آئے گا جب ان کے پیارے واپس گھر لوٹیں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ یہ احتجاج کب تک جاری رکھیں گے تو اس عورت کا کہنا تھا جب تک اس کے جسم میں سانس ہے اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنے چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے پتا ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو ہم نے پاکستان کی اہم سماجی اور سیاسی شخصیات کے ساتھ بی بی سی اردو کے خصوصی انٹیویوز پر ایک پلی لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیچ پر موجود ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نائیجیریا کے کچھ حصوں میں بارہ گروں کو بڑی قدر کی نگاست سے دیکھا جاتا ہے بارہ گر وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ خاص موقعوں پر بارش کروانے یا رکوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں مثلا کسی کی شادی ہے یا کوئی اور موقع اور آپ بارش رکھوانا چاہتے ہیں تو ان بارہ گروں کا دعویٰ ہے کہ وہ بارش کروا سکتے ہیں لیکن کیا یہ بارہ گر واقعی بارش یا موسم پر قدرت رکھتے ہیں بی بی سی کی اس رپورٹ میں یہی جاننے کی کوشش کی گئی ہے تفصیل سخلائن امام کی زبانی اگر میں کہوں کہ بارش برسنا شروع ہو جا تو بارش ہو جائے گی اور اگر میں کہوں کہ رک جا تو یہ رک جائے گی میرا نام گارڈوین آناسیڈو ہے افریقہ کے کچھ حصوں میں بارہ گروں کی کہانیاں مشہور ہیں ہم یہاں جروب مشرقی نائیجیریا کے صوبے انامبرہ کے گاؤں افی تدونوں میں آئے ہیں تاکہ اس شخص سے ملاقات کر سکے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہے اور اسی سے اس کی گزروقات ہوتی ہے اس کی بارہ گری کی کچھ قیمت بھی ہے وہ مخصوص قسم کے افریقی میوے کچھ شراب اور کچھ خاص جن مانگتا ہے اس کا کہنا ہے کہ جب وہ اسے یہ سب کچھ دے دیں گے تو وہ بارش برسا دے گا کیا وہ ایسا کر سکے گا؟ دیکھتے ہیں؟ ذرا انتظار کرنا پڑے گا بارہ گریوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بارش برسا بھی سکتے ہیں اور بارش روک بھی سکتے ہیں ان بارہ گریوں سے اکثر وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں جو اپنی کسی تقریب کے موقع پر بارش رکوانا چاہتے ہیں گاڈوین نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دو گھنٹوں میں بارش برسا دے گا اور بارش ہوئی لیکن ہماری توقع کے برقس بہت زیادہ بارش نہیں تھی یہ کوئی موصلہ دار بارش نہیں تھی لیکن ہم نے بہرل بارش کی قطرے برستے دیکھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خطہ سال کے کچھ حصوں میں بارشوں کے لیے مشہور ہے اور آج بارش کی پیشنگوئی بھی درست ثابت ہوئی اس بارہ گر کے طریقوں میں سائنس کا کوئی دخل نہیں ہے تاہم گاڈوین کے طریقوں میں کوئی نہ کوئی پوری سراری ضرور نظر آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں لیکن باہرین کہتے ہیں کہ بارش کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے رین میکر بارش برسانے والے بارہ گر آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ لندن میں بیگم کلسو نواز کی نماز جنازہ آج سہربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان کے سابق وزیراعظم یا نواز شریف کی اہلیہ کی میت اب سے کچھ دیر بعد لندن سے لاہور کے لیے روانہ کر دی جائے گی آج ان کی نماز جنازہ سنٹرل لندن کی ریجن پارک مسجد میں ادا کی گئی اس میں مسلم لیگ کے کارکنان اور عام شہریوں کے علاوہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف میں شریف ہوئے بیگم کلسو نواز گزشتہ منگل کو لندن کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئی تھی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایڈ شفی نقی جمعی اس کے ساتھی سہربین تو اختتام کو پہنچا ہے لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کے اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل ایڈ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے